بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن باکس میں ایک دفعہ پھر سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن باکس میں ہم پاکستانی الیکشن کے ریزرٹس آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں دوستو اگر آپ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برہ میرے بنی ہماری یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دوانا مت بھولیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے دوستو جلدی سے بڑھ دیں آج کی ویڈیو آج کی ٹاپک کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم قومی سمبلی کے کون سے حلقہ انتخاب اس کی سیاست اور نتائج آپ لوگوں تک شیئر کرنے والے ہیں دوستو آج جو ہمارا قومی سمبلی کا حلقہ ہے اس کا نام نے دو سو دو ہے اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے کی جانے والی حلقہ بدیوں کے مطابق اب اس حلقے کا جو ہے نام تبدیل کر کے ان نے ایک سو اٹھانوے رکھ دیا گیا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ شکارپور کا جو ہے اس وقت اس کو پہلا حلقہ بنا دیا گیا ہے جس کا میپ آپ لوگ اپنی سکرینز پر ملائزہ فرما رہے ہیں دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں ریزرٹس کے جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دوہزار دو دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرہ کے انتخابات میں شکارپور کے اس قومی سمبلی کے حلقہ سے کون کون سمیدوار ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے التماس ہے کہ اگر آپ لوگ قومی سمبلی کے اس حلقہ انتخاب سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں پہ اپنا ووڈ کاسٹ کرتے رہے ہیں تو دوستو آپ لوگ تو لازمی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے اور اس کے ساتھ لازمی جو ہے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آئیں اور لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ بازی میں کون کون سے امیدواروں کو ووٹ دیتے رہے ہو کن سیاسی جماعتوں کو آپ لوگ سپورٹ کرتے رہے ہو اور کس طرح کا سیاسی محول آپ لوگوں نے الیکشن کے دنوں میں دیکھا امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کے اوپر لازمی کمنٹس لکھیں گے اور ہمیں شکریہ کا موقع دیں گے دوستو اب بڑھتے ہیں ریزرٹس کے جانب سب سے پہلے الیکشن دوہزار دو ہلکہ دو سو دو شکارپور ون پہلے امیدوار جو مقابلے میں سامنے آئے ان کا نام محمد ابراہیم جیدوئی تھا اور وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس الیکشن میں حصہ لے رہے تھے جبکہ ان کا مقابلہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار آفتاب شبان میرانی کے ساتھ تو دوستو ریزرٹس کی بات کرتے ہیں تو آزاد امیدوار جو تھے محمد ابراہیم جیدوئی انہوں نے حاصل کیے تریپن ہزار دو سو پینٹس ووٹ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے آفتاب شبان میرانی جو تھے انہوں نے حاصل کیے چالیس ہزار ایک سو پچیس ووٹ تو دوستو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا تقریباً تیرہ ہزار سے بھی زائد ووٹوں کے فرق کے ذریعے سے اور برترک کے ذریعے سے آزاد امیدوار محمد ابراہیم جیدوئی نے اپنے مد مقابل آفتاب شبان میرانی کو شکست دی اور وہ یہاں سے قوم اسمبلی کے ممبر منتقب ہو کر اسلام آباد کے پارلیمان کا حصہ بنے دوستو جلدی سے بڑھتے ہیں الیکشن دوزار آٹھ کے جانب اور بتاتے ہیں کہ دوزار آٹھ کا الیکشن انہیں دو سو دو شکار پرون جہاں سے جو پہلے امیدوار مقابل میں سامنے آئے ایک دفعہ پھر سے روایتی امیدوار اس حلقے کے محمد ابراہیم جیدوئی لیکن اس دفعہ انہوں نے آزاد امیدوار کی بجائے جو ہے نیشنل پیپلز پارٹی کے جو ہے ٹکٹ حاصل کیا اور ان کا مقابلہ ہوا ایک دفعہ پھر سے ان کے روایتی حریف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہن ہوا آفتاب شبان میرانی کے ساتھ دوستو نتائج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہو لائک کرتے ہو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو اور آپ لوگ ہماری ویڈیوز پر کومنٹس لکھتے ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا جاتے ہیں ایڈ ورکس کا جن کے تعاون سے جن کے سپانسر سے ہم یہ ویڈیوز اور کاوشیں آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں آپ سب سے پہلے ہماری سپانسلز کی ایڈوٹائزمنٹ کو دیکھیں اور اس کے فوراں بعد واپس آ کر آپ لوگوں کے ساتھ ریزرٹس کو شیئر کرتے ہیں موسیقی جی دوستو ویلکم بیک اب بات کرتے ہیں نتائج کی تو نیشنل پیپلز پارٹی کے جو میدوار تھے محمد ابراہیم جی توی ان کے حصے میں آئے 49405 ووٹ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو میدوار آفتاب شبان میرانی جو تھے انہوں نے 47389 ووٹ حاصل کی ہے تو دوستو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو میدوار آفتاب شبان میرانی نے اپنے مد مقابل ابراہیم جی توی کی نسبت جو ہے تقریباً آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 8000 کمہ بیش زیادہ ووٹ حاصل کی اور ان 8000 ووٹوں کی برتری کے ساتھ نہ صرف انہوں نے مد مقابل کو شکست دی بلکہ وہ یہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر جو ہیں ممبر منتقب ہو کر اسلام آباد کے بالیمان کا حصہ بنے دوستو ہم جلدی سے بڑھتے ہیں الیکشن 2013 کے جانب ہلکہ نے 202 شکارپور 1 پہلے امید بار جو مقابلے میں سامنے آئے ایک دفعہ پھر سے اس علاقے کے مشہور سیاستان محمد ابراہیم جتوئی اور اس دفعہ بھی انہوں نے نیشنل پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن کو لڑا ان کا مقابلہ ہوا ان کے روایتی حریف حریف جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو امید بار آفتاب شبان میرانی کے ساتھ دوستو دیکھ لیتے ہیں ریزرٹس کونس امید بار کو کتنے ووٹ ملے تو نیشنل پیپلز پارٹی کو امید بار محمد ابراہیم جتوئی کے حصے میں آئے 53,785 ووٹ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امید بار تھے آفتاب شبان میرانی انہوں نے حاصل کیے 54,015 ووٹ تو دوستو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی زیادہ مقابلہ کانٹیں دا رہا بہت ہی زیادہ نیک ٹو نیک فائٹ ہوئی اور اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ تقریباً آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پونے 300 ووٹوں کے برتری کے ساتھ جو ہے آفتاب شبان میرانی نے ایک دفعہ پھر سے نیشنل پیپلز پارٹی کے امید بار اور اپنے مد مقابل محمد ابراہیم جتوئی کو شکست دی بلکہ وہ نہ صرف انہوں نے شکست دی بلکہ وہ جہاں سے ایک دفعہ پھر قومی سملی کے میمبر مختلف ہو کر اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس کا حصہ میں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور اس ویڈیو کے اوپر کمیٹس لازمی لکھیں اور اس تیر کے نشان کے نیچے جو آپ لوگوں کو آئیکن نظر آ رہا ہے وہاں پر کلک کر کے لازمی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ العزیز نیکس ٹائم کسی نئے ویڈیو ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ و ناصر